راج سرکار دوارہ سرکاری ٹھیکیداروں کے پاکش میں لیے اہم فیصلے پر ٹھیکیدار ورگ بہت خوش نظر آیا اور گروار کو یونین کی بیٹھک میں ہرطال بند کرنے کا صحیح تو فیصلہ لیا گیا ہے وہیں انہاں کاریوں کے وکاس کی بہالی کی بات سردسیو دوارہ کہی گئی ہے راج سرکار نے سرکاری ٹھیکیداروں کے پاکش میں بیٹے روز ایک اہم فیصلہ لیا جس کے چلتے ٹھیکیدار یونین کی بیٹھک گروار کو سمپن ہوئی بیٹھک میں ہرطال بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے وہیں منتری منٹل کے فیصلے سے ٹھیکیدار خوش دکھے ورگ سرکار کے اس فیصلے کا گرم جوشی سے سواگت کیا وہیں دوبارہ کاریوں کی بہالی سنشت کرنے کی بات بھی سنگ دوارہ کہی گئی ہے جیسا آپ کو گیات ہے کہ مانیہ مکہ منتری جی نے اور ان کے سریش بارد دواجی مارکنڈے کے اگے آنے سے سرکار نے ہمیں اشواشن دیا ہے کہ ہماری جو مانگ تھی اس پر پوراً بیچار کیبنیٹ میں کیا جائے گا اور کیبنیٹ نے کچھ بیچار کر لی ہیں ابھی ہمارے پاس جو کیبنیٹ میٹنگ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے یا اس کا کوئی نوٹیفکیشن ہے اس کی کوئی بھی کپی ابھی نہیں آئی ہے ہمیں جیسے ہی ہمارے پاس کپی آ جائے گی اس پر ہم گہن سٹیڈی کریں گے اس کا اگلا کورس آف ایکشن ہمارا کیا ہوتا ہے اس پر ریسائٹ کیا جائے گا کام ہم نے جب سرکار نے ہمیں اشواشن دیا ہے اور مانگ مکہ منتری جی بغیرہ نے یہ ہمیں ڈیکشن دیا ہے کہ آپ کام شروع کر دیں اور ٹینڈروں میں بھاگ لینا شروع کر دیں باقی جو نوٹیفکیشن آئے گا اس کی گہن سٹیڈی کی جائے گی اس کے بعد ہم نیکس کورس آف ایکشن لے گئے کہ اس میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا آج سے دیکھئے میں آپ کو فیلال بتا دوں کہ ہم لوگوں نے وکاس کی جو گتیوی دیا تھی جو کام بند پڑے تھے کافی دنوں سے وہ کام اب سو چاروں روپ سے چلنے شروع ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ ہم کام بند نہیں کریں گے باقی فیلال ہم جو سرکار کی نوٹیفکیشن کی کاپی جب ہم لوگ کے پاس پہنچے گی اس کو ہم میٹنگ میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ہمارے فیور میں ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو ہماری لمبت مانگے ہیں جو آگے کے ہمارے مددے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے پھر سرکار کے سمکش رکھیں گے اور ہمارے کو امید ہے کہ سرکار ہمارے بارے میں سوچے گی اور ان مددوں کو حل کرے گی تاکہ پردیش کے اندر وکاس کی گتیوی دیا سو چاروں روپ سے چلتی رہے ہیں ہماری ٹھیکدار یونین کی جو آج بیٹھک ہوئی ہے اس میں سرکار نے جو حال ہی میں کیونٹ ہوئی تھی ایک ہی ایسو کو لے کر جو کیونٹ پلائی تھی جو ٹھیکداروں کا ایسو تھا مین ایسو ایم فارم کو لے کر اور جو پینڈنگ بل کو لے کر تھا اس میں انہوں نے جو نیرنے لیے ہیں اس کا ہم تہ دل سے سواگت کرتے ہیں مانین مکھے منتری جیرام ٹھاکور جی کا سہری وکاس منتری سویس بھاردواز جی اور مارکنڈے جی کا جنہوں نے ہمارے اس جو ایم فارم اور اینڈنگ پیمورٹ کو لے کر کافی ہم ٹھیکداروں کی مدد کی ہے آج ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ ہماری افترالل اس کے بعد ہوئی جب ایکزیکیوٹی میٹنگ جب کیونٹ کی میٹنگ مانین مکھے منتری جی نے بلائی تھی اس کے بعد ہم نے یہ میٹنگ رکھی تھی کہ اب ہم نے کام شروع کرنے ہے نہیں کرنے ہیں تو اس میں جو کل ہمارے کو جو آشواشن جو ملا ہے اس سے ہم خوش ہیں اس سے کام سوچاروں روپ سے ہمارا چل پڑے گا ایکشن میں جو مین جو مددہ تھا ہمارا ایم فارم ایکس فارم کو لے کر تھا جس وجہ سے جو ہے ٹھیکداروں کی پیمنٹ پڑے تین چار سالوں سے پینڈنگ چلی ہوئی تھی تو مین مددہ یہی تھا ابھی ہماری ڈیمانڈ سور بھی ہے پر ویسے جو اس پہ ابھی باقی جو ریٹن میں جو آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں نینے لیں گے جو ہماری ایکسیگوٹیو باٹک کے میٹنگ ہوگی ڈیسٹک کی ہوگی اس کے بعد ہم آگے پھر دیکھیں گے فردر جو بھی ہمارا ڈیسیزن ہوگی بیورو ریپورٹ سیٹی چینل شملا